بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزیڈ ایس یوٹیوب فیلا خوش آمدید کہتا ہوں ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے کیا آپ مری میں گھر لینا چاہتے ہیں کیا آپ مری میں پلوٹ لینا چاہتے ہیں اور آپ مری میں بار بار جا چکے یا آپ مری میں جانا چاہتے ہیں آپ کو کیا کیا پریکشنز کی ضرورت ہے اور کن کن ایریا میں انویسمنٹ آپ کریں اپنے ذاتی تجربے کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں اور کہاں کہاں سے آپ بزنس کریں گے کہاں کہاں کون سے ایریاز میں آپ جا کے اگر انویسمنٹ کریں گے تو آپ لاؤس ہوگا آپ کے گلے میں پڑ جائے گی اور بیچنا مشکل ہو جائے گا یہ تفصیلات ذرا آپ سن لیجئے گا اور آپ نے اگر سن لیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ان دوستوں تک بھی پچھائیں جو سیاحتی مقامات پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ وہ پھنس جاتے ہیں اور ان کا بڑے پیمانے پر لاؤس ہو جاتا ہے ان تک یہ ووٹس ایپ پر شیئر کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ضرور آپ نے کومنٹ دینا ہے اور لائک کی کرنا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹاپک بڑا دلچسپ ہے یہ ذرا آج آپ نے پوری ویڈیو دیکھ رہی ہے آئیے ٹاپک کی طرف چلتے مری اور نتیا گلی دو ایسے مقامات جو ڈریم لینڈ ہیں ہمارے لیے یعنی کہ ہم جون سرگیوں میں اس سائٹ پر جاتے ہیں تو ملکہ کسار میں سفید چادر ہو رہی ہوتی ہے اور نتیا گلی میں تو برف کے یعنی کہ امبار ہوتے ہیں آٹھ فوٹ تس فوٹ بارہ فوٹ ہم ضرور سرگیوں میں مرتبہ چار مرتبہ مری اور نتیا گلی کے چکرے لگاتے ہیں اور اسی طرح گرمیوں میں جو ہی بچوں کی سمر ایفکیشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہمارے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس بار بھی اتنے بہنگم تھے یعنی کہ ستر ازار اسی ازار لاکھ رپے بعض اوقات دو دھائی لاکھ رپے کے بلز تھے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو یوٹیلیٹی بل کی مرد میں ہم نے بجلی کے بلز یہاں پہ ادا کرنا ہے ان کے بجائے ہم مری میں چلے جائیں اور ایک فلیٹ لے کے دو تین مہینے سکون سے رہیں نہ بجلی آنے جانے کی ٹینشن اور نہ ہی پسینہ اور نہ ہی موڈ آف بلکہ وہاں پہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزار یہاں پہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہ اتنے ہم دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ رپے کرنٹ دے رہے ہیں سیزن میں تو اس سے بہتر ہے ہم اپنا فلیٹ خرید ہیں ہم جب وہاں اپنا فلیٹ خریدنے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا موبائل گھومتے ہیں گھوماتے ہیں اور اسے سکرول کر کے فیس بک یوٹیوب جس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں بوکنگ فلیٹس بک ہو رہے ہوتے ہیں یہ فلیٹس جو بک ہو رہے ہوتے ہیں یہ ڈیرڈ کروڑ دو کروڑ تین کروڑ چار کروڑ میں بک ہو رہے ہوتے ہیں اور یوں کیونکہ ہم وہاں پہ تھنڈے موسم میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں وہ کروڑوں رپے کی ایمانٹ کچھ بھی نہیں جاتی کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا اور کیا آپ کو یہ علم ہے کہ اس وقت مری میں اگر آپ فلیک لیں تو آپ کو پچاس لاکھ کا بھی فلیک مل سکتا ہے دو بیڈ روم کا ساٹھ ستر اسی لاکھ کبھی دو بیڈ روم کا مل سکتا ہے اور تین بیڈ روم کا لیکشری اچھا جو فلیک ہے وہ آپ کو ایک کروڑ بیس لاکھ کے ایک کروڑ تیس لاکھ میں بھی مل سکتا ہے آپ شاید اس بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن آپ کو اس کے اوپر ہومورک کرنا چاہیے طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں مری میں انویسٹمنٹ کے چار پائنٹس جی پیو چوک مال روڈ پنڈی پائنٹ اور کشمیر پائنٹ اب جب بھی مریج میں جائیں ان چار پائنٹس پہ چلے جائیں اور ان چار پائنٹس پہ سیکنوں فلیکس موجود ہیں ایسے جو ری سیل میں فروخت ہو رہے ہیں آپ ان فلیکس کو وزٹ کریں اور وہاں ان فلیکس کو دیکھنے کے بعد آپ یہاں پہ ہومورک کرنا سٹارٹ کریں یہاں آپ کو پچاس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ پچاس لاکھ کی رین میں یہ نہیں کہ پانچ سو سکیئر فیٹ سات سو اور گیارہ سو سکیئر فیٹ یہاں پہ آپ کو فلیکس ملیں گے جو آپ کو نئی بوکنگ کے مقابلے میں دگنا سستے پڑے گے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہی مقامات پہ سوچتے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی زمین ہو اور وہاں پہ ہم گھر بنانے کا سوچتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مری کے موسم کو پسند کر رہے ہوتے ہیں ان چار مقامات پہ جنہوں ہٹیلز پہ ہم ٹھہرے ہوتے ہیں وہ ہٹیلز ہوتے ہیں مال روڈ کے جی پی او چوک کے پنڈی پائنٹس اور کشمیر پائنٹس کے لیکن دوسری طرف جو اگر گھر بھی کرے ہیں یا سوسائیٹیز بن رہی ہیں یہ الیگل سوسائیٹیز ہیں پلوٹس صرف بھی کرے ہوتے ہیں ریجسٹری اور انتقال کے ساتھ وہ جو سوسائیٹیزیں وہ بن رہی ہوتی ہیں پتریاتا میں وہ بن رہی ہوتی ہیں مری ایکسپریس وے پہ جب پتریاتا تھنڈا مقام ضرور ہے لیکن روڈ ایکسس ٹو یور ہوم یا روڈ ایکسس ٹو یور فلیٹ جو ہے یہ سات سے آٹھ یا دس کلومیٹر کا جو ہے جو ایکسپریس وے سے لے کے پتریاتا بازار تک ہے یہ ساری کی ساری دس سے بارہ فٹ ہے اور یہاں پہ حادثے ہوتے اور آپ کی زندگی کا خطرہ ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مین مری میں رہیں اور تنگ سڑک پہ آپ نہ جائیں لیکن دوسری طرف آپ اگر ایکسپریس وے کی بات کریں تو ایکسپریس وے گرم علاقہ ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کا موسم اور مری ایکسپریس وے کے ارد کے جو علاقے ہیں ان کا موسم برابر ہے اور سارا دن دوپ لگتی ہے ہے برائی راستوٹ لگتی ہے درخت نہیں ہے ننگا ننگی زمین ہے جس کی وجہ سے یہاں کا موسم قدر مال روڈ کے مقابلے میں جی پیو چوک اور پنڈی پائنٹ کشمیر پائنٹ کے مقابلے میں خاصا گرم ہوتا ہے اور یہاں اگر آپ اپنا فلائٹ دھر یا مکان بنا بھی لیں گے تو گرمیوں میں آپ کو ضرور ایسی انویٹر کی ضرورت ہوگی اور آپ کا یہ نیکے پنکھے بھی چلیں گے اور جس مقصد کے لیے آپ مری اور نتیا گلی جا رہے ہیں وہ مقصد آپ کا ایکسپریس وے پر انویسٹ کرنے کے بعد پورا نہیں ہوگا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جس وقت بھی آپ زمین خرید رہے ہوں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ زمین موزہ مسیاری میں یا پھر خریدیں یا مری میں خریدیں ان دو مقامات پر خریدیں کیونکہ مسیاری کا علاقہ تھنڈا ہے اس کے علاوہ جیکہ گلی کا علاقہ تھنڈا ہے اس کے علاوہ کلڈنہ کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ تھنڈی ہے اس علاقے میں آپ زمین خرید لیں اور مال روڈ پنڈی پائنٹ کشمیر پائنٹ ان علاقوں میں آپ زمین ضرور خریدیں لیکن ان علاقوں کے علاوہ جہاں بھی آپ زمین جا کے خریدیں گے یہ علاقہ مری سے باہر ہے تنازیات برا ہے وہاں پہ موسم موجود نہیں ہے تو آپ کی انویسمنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ مری میں ضرور انویسمنٹ کیجئے آپ یہ نہ کہا کریں کہ مری میں آج سے کچھ حدثہ پہلے یا دو یا تین سال پہلے ہلاکتیں ہو گئیں یا مری یہ لوگ اچھے نہیں ہیں یا مری کیا وہاں کا مسئلہ ہے سو طرح کے بانے سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ دنیا بھار میں سیاتی مقام کی جو انویسمنٹ ہے وہ فرسٹ نمبر آپ کو پروفٹ دے رہی ہوتی ہے مری میں جو کچھ بھی موجود ہے یا نہیں ہے لیکن ایک چیز موجود ہے کہ پروفٹ وہ اسلام آباد سے ایک لنٹک کے فاصلے پر موجود ہے اور وہاں آپ کا فلیٹ آپ کا گھر اچھے دموں پر رنٹڈ آؤٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے دموں پر گھر یا فلیٹ رنٹ آؤٹ ہو تو پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو مقامات آپ نے میں نے آپ کو بتائیں ان علاقوں میں آپ کا فلیٹ یا گھر ہونا چاہیے جو اچھے دموں پر رنٹ آؤٹ ہوگا جو ایکسپرس وے پر بنے ہوئے فلیٹ سے وہ کبھی بھی اچھے دموں رنٹ آؤٹ نہیں ہوں گے اور جو اس کے علاوہ یعنی کہ کشمیر پائنٹ پنڈی پائنٹ مار روڈ اور جی پیو جو کے علاوہ بھی جو پروپرٹی ہے وہ آپ کی کبھی بھی نہ سیزن میں رنٹ آؤٹ ہوگی نہ آف سیزن رنٹ آؤٹ ہوگی سیزن اب سنو فال کے درمیان میں سردیوں میں بھی سیزن ہوتا ہے اور سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ ایکسپرس وے پہ برپ سنو فال نہیں ہوتا اور جن علاقوں میں سنو فال نہیں ہوتا ان علاقوں میں آپ پروپرٹی نہ لیں کیونکہ آف سیزن جن علاقوں میں سنو فال نہیں ہوتا ان علاقوں میں آف سیزن جو ویدر ہوتا ہے وہ تیس دگری سینٹی گریٹ سے لے کے سرٹی ایس دگری سینٹی گریٹ تک ہوتا ہے جو راؤنڈ باورٹ اسلام بارد آؤل پنڈی کا ویدر ہے اور اس کے اندر آپ کو انویٹر استعمال ضرور کرنا پڑے گا یہ کچھ آپ کے لئے ایڈوائزز تھی مری کی پروپرٹی کے والے سے اس میں آپ کو کیا اچھا لگا کیا پایا کیا کھویا ضرور کومنٹ کرنا آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ